پہلے آسمان کے قریب پہنچ کر وہ فرشتے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں لیکن میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے لا تفتہو لہم ابواب السما نافرمانوں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے حکم ملتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا صرف دروازہ ہی نہیں کھلنے کا اعلان کیا بلکہ فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ جس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا نا وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ایک شرط پوری نہ ہو جائے اور وہ شرط میرے اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی کاش کہ ہم قرآن پڑھیں سمجھ کر پڑھیں غور کریں سوچیں اور پھر عمل کریں جو اس کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے کچھ تو ایسے بھی مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں کچھ ایسے ہیں جو توتے کی طرح رٹی ہوئی ایک کلام ہے دہراتے رہتے ہیں سمجھتے ہی نہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں عمل نہیں کرتے کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو خود تو عمل کرتے ہیں دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے دوسروں کو دعوت نہیں دیتے یہ قرآن کا حق نہیں ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں میرے اللہ نے فرمایا لا تفتہو لہم ابواب السما ایسے بدنصیبوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے کب تک؟ جب تک یہ شرط پوری نہ ہو جائے اور سنئے وہ شرط کیا رکھی ہے؟ حَتَّى يَلْجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاتِ جب تک ایک سالم اونٹ کوئی چھوٹا جانور نہیں اونٹ سالم اونٹ سوئی کے سراخ میں سے گزر نہیں جاتا اس وقت تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے اب ذرا گوھر کیجئے کہ اونٹ سوئی کے سراخ میں سے گزر سکتا ہے؟ ذرا سا موٹا دھاگا ہو تو وہ سوئی کے سراخ میں سے گزر نہیں رہا ہوتا ہم اسے بٹھتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں وہ پھر رک جاتا ہے اونٹ سوئی کے سراخ میں سے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ نے یہ شرط مقرر کی ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ سوئی کے سراخ میں سے اونٹ نہیں گزر جاتا اسی اثنا میں اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ اس خبیص کی روح کو زمین پہ لے جاؤ اسے آسمان پہ آنے کی اجازت نہیں ہے میں اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا